آپ خود بار بار اپنے جلسوں میں اور اپنا جو آپ کا بروشور ہے اس کے اندر جگہ جگہ جمیت علماء ہنگ کے تعلق سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ جمیت علماء ہنگ کوئی سیاسی پارٹی نہیں تو ایک غیر سیاسی پارٹی کسی سیاسی پارٹی کو دوسرے صوبے میں آنے سے کیسے روک سکتی ہے یعنی کیا اس غیر سیاسی پارٹی کو یہ اخلاقی حق حاصل ہوگا کہ وہ ایک سیاسی پارٹی اور پولٹیکل شخص کے بارے میں ایک ہے کہ ہم اس کو فلا صوبے میں آنے نہیں دیں گے یا اس کو اس کے ص جملہ آنے نہیں دیں گے یہ جملہ خود میرے مزاج کے خلاف ہے میں اس طرح کی جملے عموماً نہیں بولتا ہوں اور کس رو میں میں نے بولا ہے تو یہ آپ اس اس پس منظر میں اگر دیکھیں گے کہ ہم تو غیر سیاسی پارٹی ہیں بنیادی بات پر آجائے یہ سوال پر یہ جملوں پر تو ٹھیک ہے جملوں پر آپ اعتراض بھی کر لیں گے میں مانا بھی نہیں گا مجھے اس میں کوئی میرا ذاتی عزت کا مسئلہ نہیں ہے وہ میں معذرت بھی کر سکتا ہوں واپس بھی لے سکتا ہوں اسد الدین و ایسی صاحب میں ہمارے دوست ہیں وہ مجھے بھائی کہتے ہیں میں بھی ان کو ایک اچھا اچھا اوریٹر اچھا جواب دینے والا اور پارلیمنٹ میں مسلمانوں کی ایک اچھی نمائندگی اچھی پریزنٹیٹیو مانتا ہوں اپنے سے اچھا یقین اپنے سے اچھے بلکل ہی میں اس کا اعلان کر سکتا ہوں کہ وہ بہیسیت پارلیمنٹ کے بھی بہیسیت انسان کے بھی میں وہ تو خیر اب وہ پھر دوسری طرف سے لی جائے گی بات بہیسیت پارلیمنٹ ایرین کے وہ ہر حال میں میرے سے بہتر پارلیمنٹ ایرین ہے یہ دسکلیمر میرا آپ نوٹ کر لیجئے وہ ہر حال میں مجھ سے بہتر پارلیمنٹ ایرین ہے میں مولانا بدردی صاحب کو بھی جو کہ جمعیت علماء کے صوبائی صدر ہیں اے آئی ایو ڈی ایف کے صدر ہیں ہاتھ جوڑ کے ان سے درخواست کر چکا ہوں پلیز آسام سے باہر مت مکنی جو کام کرنا ہے آسام کی زمین کو اپنی زمین بنائیے طاقت وہاں لگائیے جتنی طاقت آپ لگا سکتے ہیں اور معاف کریے گا آسام کے بارے میں بھی میری پختہ رائے ہیں کہ جن اسمبلی حلقوں میں اور پارلیمنٹ حلقوں میں جیتنا ناممکن ہو ان کا وہاں سے ان کو ہرگز ہرگز نہیں کھڑا ہونا چاہیے ہرگز ہرگز نہیں کھڑا ہونا چاہیے اور آج کے حالات میں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس طرح کی کوشش وہ کریں گے تو ہم ان کو بھی اپوز کریں گے تو گویا کے نیشنل لیول کے اوپر اگر مسلمانوں کا ایک مسلم قائد اُبھرتا ہے تو وہ آپ اس کو اپوز کریں گے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہیں آپ میری بات تو اس کا مطلب میں اپنی بات سمجھائی نہیں سکا نیشنل لیول پر مسلمانوں کی قیادت کا سوال نہیں ہے سوال ہے اسمبلی اور ان اسمبلی اور پارلیمانی حلقوں میں جہاں مسلمان اپنے بل پر یا اپنے ساتھ کسی گروپ کو لے کر مثلا دلیتوں کو ساتھ لے لیں اور دلیتوں کو ساتھ لے کر ان کے ساتھ ایسی پوزیشن کھڑی ہو جائے کہ ہاں یہ سیٹیں جیتی جا سکتی ہیں اور سیٹوں کو شوق سے لڑے اگر میرے پاس مجھے بہت زیادہ تفصیل نہیں معلومتے کہ آپ اس حوالے سے کوئی تفصیل لیں گے تو میں آپ کو وہ ڈیٹا پیش کر سکتا ہوں اب نہیں اگلی کسی اس میں یا بھیج دوں گا میں آپ کو وہ ڈیٹا موجود ہے کہ مہاراشترہ کی اسمبلی میں کن کن سیٹوں پر کیا کیا فائدہ ہوئی کیا کیا نقصان ہوئے اور آسام میں بھی یہ ہوا ہے آسام کی صوبائی اسمبلی میں کم سے کم 12-14 سیٹیں ایسی ضرور ہیں لوگ تو 22-25 کہتے ہیں لیکن پوری احتیاط کے ساتھ کہنا ہوں 12-14 سیٹیں ایسی ہیں جن پہ اگر 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 سمجھداری کے ساتھ فیصلے کیا گئے ہوتے تو یہ لوگ جیت نہیں سکتے تھے حالکہ اس حوالے سے بھی میری ایک دوسری راہ ہے لیکن وہ دوسرے موقع پاکتے ہیں میں اس کو سمجھنا چاہ رہا تھا کہ اگر کل کو ایک شخص چاہے وہ اویسی ہو چاہے مولانا بدرودین رجمل ہو یا کوئی دوسرا مسلم لیڈر ہو وہ یہ کہے کہ میں آل انڈیا مسلمز کا آل انڈین مسلمز کا ایک چہرہ ہوں میں لیڈر ہوں اور وہ مسلمانوں کی پالٹکس کر رہا ہے مسلمانوں کے لیے پالٹکس کر رہا ہے مسلمانوں کے حق میں وہ آواز اٹھاتا ہے تو کیا آپ اس کی اس سیاست سے متفق ہوں گے یا آپ اس کو اپوس کریں گے نہیں ہم اس کو اپوس کریں گے کیا اس کی بنیاد وہی دو قومی اور ایک قومی نظریہ ہے بالکل اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم ہندوستانیوں کے نمائندے ہیں اور ہندوستانیوں کے جو کنسن ہیں ان کو ایڈرس کر کے بات کرتے ہیں تو وہ سرابہ اگر آپ یہ کہہ کر یہ نہ کہہ کر کہ میں ان کو اسٹیٹ سے بہاں نہیں آنے دوں گا فلا جگہ نہیں جانے دوں گا آپ اگر ان کو یہ مشوالہ دیتے کہ مجلس اتحاد المسلمین کے بجائے اگر وہ کوئی سیکلر نام رکھیں اور پھر ہندوستان میں جہاں چاہے جائیں میں ان کی حمایت کروں گا تو شاید بات بھی وہی ہو جاتی اور ہو سکتا ہے یہ آفر میں انہیں نہیں کر سکتا یہ بلینک آفر میں انہیں نہیں کر سکتا ہوں البتہ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ مجھے یہ کہنے کا مجھے یہ بالکل نہیں کہنا چاہیے کہ میں ان کو باہر نہیں آنے دوں گا مجھے صرف یہ کہنا چاہیے کہ میں اس کو اپوس کروں آپ سے میں اقرار کر رہا ہوں کہ ہاں مجھے ویسی صاحب کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ آپ باہر نہیں آنے دیں گا ایسا کہنا میں کوئی تھکے دار ہوں کیا کوئی چھوٹا سا ورکر ہوں اپنی ایک رائے دے رہا ہوں مجھے یہ دینا چاہیے تھا ان کو باہر میں آنا چاہیے اگر وہ باہر آئیں گے تو ہم اس کے اوپر اپنی طرف سے اس کو ناپسندی دیے اور اس کو کرتی سائنس کریں گے اس کو اپوس کریں گے کہ آپ کو باہر میں آنا چاہیے